اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکو کڑوڑو درود اور سلام حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ناظر سامائین کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے نئے جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کے آئی ہوں یہ وظیفہ آپ کے روزگار میں اضافہ کرے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے گا آج جمعے کی دن یہ برکتی وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں آپ اسے زہر کی نماز کے بعد کریں خصوصا ویسے تو آپ اسے فجر کی نماز سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے جمعے کے دن کر سکتے ہیں کسی بھی وقت سوائے زوال کا وقت چھوڑ کر یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں تو آپ سے یہی گزارش ہوگی کوشش کر کے اسے زہر کی نماز کے بعد ہی کیا جائے ویسے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن زہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بہت زیادہ کام کرے گا پاورفل وظیفہ ہے یہ جمعے کی نماز میں دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ اپنی ہر پریشانی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ پریشانی آپ کی دور کر دے گا یہ وظیفہ کر کر جو آپ کے روزگار میں اضافہ کرے گا یہ وظیفہ آپ کی روزگار میں بے پناہ برکت کرے گا یہ وظیفہ جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں یہ خصوصا آپ کے روزگار کے لیے اگر آپ کی کئی نوکری نہیں لگ رہی یا آپ روزگار کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے نوکری نہیں مل رہی ہے تو آپ اس کی نیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور یہ وظیفہ آپ جب بھی کریں تو اپنے تمام مسئلے اپنے ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں اگر آپ کے گھر میں تندستی ہے کوئی پریشانی ہے یا دکھ یا کوئی بھی تکلیف ہے یا بیماری ہے اگر آپ کے گھر میں تو آپ اس کے نئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کی تمام مسئلوں کا حل آج اس وظیفے میں ہیں یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے یا گنیوں کا وظیفہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں اور آپ جب بھی یہ عمل کریں گے تو یاد رکھیں گا آپ نماز کی پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے گا یعنی کہ نماز کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور ریگلر تو پھر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا اور جلدی اثر انداز ہوگا اور جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو مخارج اور تلفز کا خاص خیال رکھ کر وظیفہ کیجئے گا کیونکہ قرآن شریف عربی میں ہیں اردو لیجے سے غریص کیجئے گا اللہ پر یقین کر کر کامل یقین کر کر یہ روزگار والا وظیفہ آپ ضرور کریں آپ کے گھر میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی اور رکس آپ کے گھر میں دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا یہ وظیفہ اپنی بارگاہ رحمت میں قبول کر کر آپ کو اپنے گے بھی خزانے سے اللہ تعالی نوازے گا تو چلیں وظیفہ کا آغاز کرتے ہیں جمعے کے دن آپ اس وظیفہ کو فجر کی نماز سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں لیکن جمعے کا دن ہونا چاہیے اور سوائے زوال کا وقت چھوڑ کر آپ اسے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں نماز میں اگر آپ یہ نماز کے بعد نہیں کر پائے وظیفہ تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے ایک دفعہ ہی کریں اور اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسے ہم دو تین مرتبہ کر لیں یا ہر نماز کے بعد کر لیں یا آپ تذبی بنانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو چلیں وظیفہ کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنی ہے لیکن آج آپ کو درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں ایک سے لے کے تین سات گیارہ اکیس یہ تعداد آپ درود شریف کی رکھ سکتے ہیں لیکن سیم اول واکر آپ کو سیم درود کے ساتھ یہی سیم تعداد رکھنی پڑی گی یاد رکھیں گا آج جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ گیارہ بار درود شریف پڑھیں گیارہ مرتبہ آپ جیسے ہی درود شریف پڑھنے ہیں تو آپ کو اس عمل میں بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ اور تصمیہ پڑھ لینے ہیں آپ جیسے ہی تعوذ اور تصمیہ پڑھ لیں گے ایک بار تو اس عمل کا آپ کو سب سے پہلا وظیفہ اور یہ بہت خوبصورت نام ہے جو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت زیادہ مجرب ہے یہ وظیفہ یہ وظیفہ ہے یا محمد دیکھیں کتنا خوبصورت نام ہے اس وظیفہ کو آپ بالکل دل سے کیجئے گا کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب سے بہت محبت ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے تمام کام بنا دے گا آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کو سات مرتبہ یا محمد یا محمد یا محمد کا وظیفہ آپ کو سات مرتبہ کر لینا ہے آپ جیسے ہی سیون ٹائم سات مرتبہ یا محمد کا وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے تصمیہ آپ جیسے ہی پڑھ لیں تو آپ کو اس عمل میں دوسرا وظیفہ شامل کرنا ہے اور یہ دوسرا وظیفہ ہے یا گنیوں یا گنیوں کا یہ خاص وظیفہ آپ کو اس عمل میں گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھ لینا ہے اور یہ سیکنڈ وظیفہ ہے ہمارا دوسرا وظیفہ ہے یا گنیوں کا وظیفہ آپ کو گیارہ مرتبہ الیون ٹائم پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی گیارہ مرتبہ الیون ٹائم یا گنیوں کا وظیفہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس عمل کے اندر پھر سے تصمیع یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اب آپ اس عمل میں تیسرا وظیفہ شامل کریں گے یہ تیسرا خاص وظیفہ روزگار کے لیے جو آپ کی تمام پریشانیت دور کرنے والا وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہے یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو کا یہ وظیفہ آپ اس عمل میں تیسرے نمبر پر شامل کریں گے یہ وظیفہ آپ کے روزگار میں بے پناہ اضافہ کرے گا یہ وظیفہ آپ کو یا رزاکو کا اس عمل کے اندر اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھ لینا ہے اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم آپ جیسے ہی یا رزاکو کا وظیفہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس عمل میں پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے یعنی تصمیع پڑھ لینا ہے اب میں آپ کو قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورہ بتاؤں گی یہ بہت زیادہ خاص اور مجرب ہے یہ سورہ آپ کے تمام کام بنائے گی تمام مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارہ دلائے گی یہ سورہ ہے سورہ کوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتہینہ کل کوسر فصلی ربی کا منہر انہا شانیہ کول ابتر یہ سورہ آپ کو چوتے نمبر پر اور آخری وظیفہ آپ کو سورہ کوسر کا کرنا ہے یہ آپ کو صرف اور صرف ایک بار پڑھ لینا ہے ون ٹائم آپ کو سورہ کوسر اس عمل میں پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی ون ٹائم ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیں گے تو آپ کو اس عمل میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا سیم اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے تو آخر میں بھی آپ کو گیارہ مرتبہ ہی سیم درود پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے گا اور وظیفہ کرتے وقت آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی اللہ پر یقین کر کر یہ دس پندرہ منٹ کا وظیفہ آپ کیجئے انشاءاللہ آپ کے تمام کام بن جائیں گے آپ کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ خصوصاً اپنے روزگار کے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گے بھی خزانے سے نوازے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں آگی ویڈیو شیئر کریں کمیٹس میں اللہ یا محمد ضرور لکھیں انشاءاللہ کل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضر ہوں گی ایک نئی وظیفے کے ساتھ حضر ہوں گی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ